ہم ڈسکس کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس جب سوچ اوبر ہوئے جب مائی گرنٹ آئے تو اس سے جو سٹی کی پوپلیشن تھی اس کے انحاس ہونے سے ہمیں کون سے پرابلم آئے اب دیکھیں اگزامپل کے طور پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹل ایڈوکیشن بجٹ in 2005 was the 7 billion and the only budget 50 million 0.7% of the education expenditures was spent on the EC پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے ایڈوکیشن بجٹ کے اندر جو EC کا بجٹ ہے جو 1.3% تھا 2005 میں وہ کم ہو کے 0.7% پہ آگئی نمبر ایک ایک تو بجٹ الوکیشن کام ہو گئی نمبر دو فار انسٹینٹ تقریبا 14700 تاؤزن سیون ہنڈر چیلڈن اٹینڈن اندہ کنڈرگرٹن اندہ ون سیٹی and ایچ چیلڈ واس اونلی انٹائٹل 338.53 آف تی ایڈوکیشن پر ہیر اب ہم فناس کی صورت میں بات کریں تو ایک بچے کے حصے میں 338 ایڈ آ رہی ہیں پر ہیر کے اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب گورنمنٹ آف چائنا اسی کے اوپر جو فنڈنگ کر رہی ہے وہ جو فنڈ آویلیبل کرا رہی ہے وہ 338.53 ہے پر ہیر پڑ چاہے اب لازم بات ہے کہ اس کا اثرات کیا مدد تب ہوگی کہ بغیر فنڈنگ سپورٹ کے اندر تو کوئی کام نہیں کیا جا سکتا بھئی اگر فنڈ آویلیبلیٹی نہیں ہے نہیں ہے تو مطلب تو نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے یعنی فنڈ آویلیبل اگر بہت کام میں ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس کی کوالیٹی پر اصل نہ دیں کوالیٹی کی صداح سے پہلے نمبر کا جو ایشو آیا جس کو پر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ ٹرین ٹیچرز یہ ہیں ان کو اویلیبل ہونا مشکل ہوگیا کمپیٹنٹ ٹیچر ملنا مشکل ہوگیا اب اگلا اگر ہمارے پاس ان ٹرین ٹیچر اویلیبل ہے تو اس کو پھر ٹرین کیسے کیا جائے اس کے لئے پیسو بھی ضرورت ہے اب جو جو کنڈر گارٹن پرائیویٹ کنڈر گارٹن تھے جن کو ہم سوچھ اوبر کر رہے تھے ایسی ای کے اندر اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس کو ایسی ای میں لے کے آئیں ایسی اے کیلئے ہمیں پراؤپر کریکلم چاہیے تھا ایسی اے کیلئے ہمیں پراؤپر ٹیچر چاہیے تھا ایسی اے کیلئے ہمیں پیٹاگوجیز چاہیے تھی سکلز چاہیے تھی اب کیا ہوا کہ ایسی اے کی بجائے جو پرائیویٹ کنڈر گارٹن تھے انہوں نے کیئر کے اوپر کنسنڈیٹ کرنا شروع دیا دیکھیں نمبر ایک تو ہوا کیا تھا کہ تمام جو کنڈر گارٹن تھے ان کو سوچ جوور کر رہے تھے جو پرائیویٹ کنڈر گارٹن سٹیبلیش ہونا شروع ہو گئے تو دے آن ناٹ گٹنگ اینی رسپانسیبیلیٹی دیکھایا ریکارڈنگ دے ایسی کیونکہ کنڈر گارٹن تو ایک چائلڈ کیا رہے اب اس کے ایک مثال ایسے ہی ہے کہ ایک فیملی ہے وہ کسی ویلیج سے یا رولر ایڈیا سے شفٹ ہوئی ہے اور وہ آگئے ہیں شہر کے اندر دونوں وائف اور ہسپینڈ دونوں جاب کرتے ہیں وہ دونوں جاب کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جو موجود اسی ہی ہے وہاں پہ ان کے بچے کو سپیس نہیں ملتی تو اب انہوں نے اپنا بچہ کہاں پہ چھوڑنا ہے کسی نرسری میں چائلڈ کیر کے اندر یا کنڈر گارٹن کے اندر اب جب وہاں پہ اویول نبل پلیس نہیں ہوگی تو کیا ہوا کہ پرائیویٹ کنڈر گارٹن آگئے پرائیویٹ کنڈر گارٹن کا جو ابجیکٹف تھا وہ ایسی سے بلکل ڈیفرنٹ تھا پرائیویٹ کنڈر گارٹن جو ہے وہ صرف اور صرف رسپانسیبیلٹی لے رہے تھے چائلڈ کیر کی کہ جی آپ نے آٹھ گھنٹے اگر جاب کرنی ہے آٹھ گھنٹے کے اندر آپ کے بچے کو فوڈ کی شیلٹر کی فسیلٹی ہم پروائیڈ کریں اس کے مقابلے میں اسی جو ہے وہ ایک پورا پلین ہے جس کا کریکلم ہے جس کا ٹیچر ہے جس کی ٹیچرز کی ٹریننگ ہے جس کی پیٹاگواجیز ہے پرائیویٹ کنڈر گارٹن تو ایسی چکوشی سے نہیں پورے کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اگر ہمارے پاس موجود دیڑھ سو بچہ ہے اور ان میں سے ایک سو بیس بچوں کے لیے ایویلیبیلٹی ہے اسی ہی کی تو تیس بچے جو ہے وہ پرائیویٹ کنڈر گارٹن میں جا رہے ہیں اور پرائیویٹ کنڈر گارٹن صرف اور صرف چائلڈ کی طرف جا رہا ہے تو وہ جو ہمارا خواب تھا سسٹینیبل سوسائٹی کا اس کا مطلب ہے کہ چائنہ میں تیس بچے ان کی بیس اس طرح سے نہیں بن رہی آگے ایڈوکیشن میں جانے کے لیے جس طرح سے ایک سو بیس بچوں کی بنی